بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصیت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامانی پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراں اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلھاری لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا اس واقعے کے ایک ہی ہفتے بعد ایک روز وہ شوہر اپنے دفتری کام سے جلد فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسہ بیوی اپنے عاشق کے باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے یہ ناقابل یقین دلخراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا بس گھر سے اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے اردگرد کافی لوگ جمع ہیں یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کے بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل بہت سمبل سمبل اور بچا بچا کر انتہائی احتیاس سے چل رہا تھا اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے دینی گروہ مذہبی پیشوہ اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے اور اس طرح وہ نہاق قتل نفس کے عظیم گناہ اور بڑے پاپ کے مرتقب نہ ٹھہر جائیں شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراں اور برجستہ کہا اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجوری کے چور کا پتہ حتمی مل گیا ہے مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے ارض کیا بادشاہ سلامت آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شہر کے دینی گروہ اور مذہبی پیشوہ شیخ صاحب ہی ہیں یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تاجب ہوا جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو بھی میں اس کے لئے مکمل طور پر تیار ہوں آخرکار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراں دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا انہیں دربار میں لائے گیا پوچھ تاج اور تحقیق کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول اور تجوری چوری کا احتراف کر ہی لیا شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتا چلا کہ چور یہی شیخ صاحب ہے جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور وضا قطع سے انتہائی نیک صالح اور پارسا دیکھتے ہیں بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنی سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا وہ انتہائی سبق آموز اور حکمت و دانائی سے بھرا ہوا تھا اس آدمی کا جواب تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ تشدد اور غلو و افراد نظر آئے تو آپ فوراں سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور پاپ کو چھپانی کی کوشش ہو رہی ہے سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تُو نے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی